میرا ذہن اب کسی اور طرف چل پڑا ہے میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ میں عوامی تحریک شروع کرنا ہوں بیرم کے خلاف میں بلکل میرا ذہن میں یہ کنفر بات آ رہا ہے ذاتی زندگی کے لیے عوامی تحریک کیا کر سکتی ہے بھر کیوں نہیں کر سکتی یار کیوں نہیں کر سکتی اور کیوں نہ کروں ذرا سنس دیکھ جاتا ہوں پرے جھٹک دیتی کہتی پرے رہو نسوہ بالمنظور ہو گیا ہے بتائیے بجلی نہیں آرہی گالیاں مجھے بڑھ رہی ہیں نلکور پانی نہیں آرہا گالیاں مجھے بڑھ رہی ہیں ٹی وی پر حکومت کے خلاف کیوں کچھ بول رہا گالیاں مجھے بڑھ رہی ہیں مجھے کس بات کی گالیاں پڑھ رہی ہیں تو کون سی سیاسی جماعت پر ہے اب بانو بات زیادہ تم سمجھ میں مجھے تو لگتا ہے تم بھی اس سیاسی جماعت کے ہو میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوں ارے وہ انتہا پسند amiga انتہا پسند جو بیوی آئے نا وہ انتہا پسند بیویوں کی چیئرمن ہے چیئرمن صبح صبح دوسرے کمرے میں لیٹی بھی میرے خلاف نعرے بازی کرتے رہتی نعرے بازی کرتے رہتی گھر میں کوئی دعوت کرو ملتوی کر دیتی ہے میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں ملتوی کر رہی ہو تو کن لگی کورم پورا نہیں ہوا میرے خیال میں بھائی اپنی پریشانیوں کا حل آپ خود تراشتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو کہ مشکل لگ رہا ہے انور مقصود نہیں 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 دیکھنا تم اس کا حل ہوگا انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا تم دیکھو جب عراق میں امریکہ کوئی شکست ہو سکتی ہے تو یہ بھی شکست کھائی گی ہمارے کشمیر سے زیادہ آزاد ہے پوری پوری رات گھر میں اتحادی بیٹھے رہتے ہیں اور اگر میں غلطی سے چلا جاؤ تو مجھے دیکھ کے کہتی ہے ابھی تک جاگ رہو جاؤ جاگے سو جاؤ اور اتحادیوں سے میرا طرف بھی نہیں کرواتی دیکھیں جب حالات اتنے برے ہوں جب آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو میں یا کوئی دوسرے لوگ کیا کسے نہیں نہیں میں کر رہا ہوں جو اپنی حیثیت میں میں نے ایک دن کہہ دیا اسے میں نے کہا کہ یہ غیر مرد گھر کے اندر کیوں بیٹھ رہتے تو کہتی ہے کہ میں عوامی رابطوں سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی میں کیسے آپ کو سمجھاؤں میں مزید آپ کی بیگم کے بارے میں کچھ سمنا نہیں چاہتا ہے بتا نہیں انور مقصود ایک بات میں تمہیں بتاؤ ایک سامراجی قوت ہے ایک سامراجی قوت ہے اور تم لکھ لو میری بات کہ انقریب سامراجی قوتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہوں ارے یار بتاؤ ان کے وسائل اور میرے مسائل میں ذرا جو ہاں مہانگی ہو ذرا جو ہاں مہانگی ہو انور مقصود صاحب عبانداری سے اگر بتاؤں تو میں پاکستان کا واحد مرد ہوں جو عدم تحفظ کا شکار ہے یہ بات آپ پھیلا دیجئے ملک میں کہ میں پاکستان کا واحد مرد ہوں جو عدم تحفظ کا شکار ہے میں آپ کو ایک بات تو ہوں کہ یہ میرا پروگرام بہت لوگ دیتا ہے اور ان کو آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کوئی اور بات کریں مثلا کیا کرو چھوڑ دے چھوڑ تلاک دے تلاک دے دوں ایسے نہیں چھوڑوں ہاں ایسے نہیں چھوڑوں ہاں یہ بتا دوں میں تم کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے کا میں یار میرے دماغ میں تو کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ میں خود کچھ حملہ کر دوں مگر پھر میں سوچ کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے تم دیکھو کشمیر کے ایشو سے پاکستان دستبردار ہو سکتا ہے مگر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا بتاؤ گھر میں نوجوانوں کو لے آتی اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا تو کہتی ہیں کہ یہ نوجوان نسل ہمارے ملک کا سربایہ ہے اور اس گھر میں سرمایہ نظر نہیں آتا ہے اور جو انہوں نے پرسوں جو مجھ پہ الزام لگایا ہے اگر وہ سن لو تو تم تنک جاؤ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے حجام کا زنگالود اس طرح نظر آتے ہو اور تم سے ایڈز بھی ہو سکتی ہے آپ نے کہا کہا میں نے تو ایسی سنائی ہے انور ایسی سنائی ہے ایسی سنائی ہے کہ زندگی بھر ان کو یاد رہے گی کہ کسی مرد نے ان کو کچھ کہا کیا کہا میں نے کہا چک میرے بھائی میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بول لے دیں میں بول لے دیں مجھے جتنا میں بول سکتا ہوں مجھے بول لے دیں مجھے ایک دفعہ براس نکال لے دیں ارے بتائیے گھر کے اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا غیر آئینی قبضہ ہے اور وہ تو میں ان سے چھوڑوا کر رہوں گا کون کرے گا کون چھوڑوائے گا اب یہی میں یہی بات تو سوچ رہا ہوں میں کہ کون یہ کرے گا ایک بات بتاؤ یہ تمہاری میری آپس کی بات ہے کہ صدر صاحب جو ہے ہماری باتچیت میں پیشرفت کروا سکتے ہیں کیا نہ آپ بلوجستان ہیں نہ وہ خانہ و قلات ہیں تو صدر صاحب پیشرفت کیسے کرا سکتے ہیں باتچیت میں آپ دوسری شادی کر لیں دوسری شادی کر لیں کہنا تو بڑا آسان ہے یاد رکھنا میری ہمیشہ ایک بات کہیں لکھ لینا میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو لکھ لینا کہ بیگم سے دستبارداری نکہ نامے سے غدداری کے مترادی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور یہ فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتے ارے بھائی میں کیا بتاؤں یقین جانو سارے فیصلے خود کرتی اپنے آپ کو عدلیہ سمجھنے لگی وہ سارے فیصلے خود کرتی ہیں اور اپنے آپ کو عدلیہ سمجھتی ہیں تو آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں میں خود کو بلدیا سمجھتا ہوں میں ان کی صفائی کرنا چاہتا ہوں میں نے اسلامی سزائیں پڑھ رہا تھا اسی سزائیں تو ایسی ہیں جو ان کو دی جا سکتی ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو سزا دے گا کون کیونکہ حکومت تو عورتوں کی طرف ہے سسرال میں کوئی آدمی تو ایسا ہوگا سسر کے علاوہ جس سے آپ بات کر سکتے ہیں مجھے سسرال جو وہ کالا دم تنظیم لگنے لگا ہے سمجھ میں آئے بات دس پندرہ جمع ہو کے آتے ہیں میرے گھر پہ آکے جلوس کی شکل میں نعرے بازی کرتے ہیں اور اب ایک بات مجھے بتاؤ رخصتی لڑکی کی ہوتی ہے عورت کی بیوی کی رخصتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے میری بیوی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس گھر سے میں تیری رخصتی کرواؤں گی میرے بھائی کچھ دن تو اچھے گزرے ہوں گے یعنی شادی میں جو نقاط تیہ ہوتے ہیں نا جی شادی کے ایجنڈے میں جو نقاط تیہ ہوتے ہیں اس میں سے ایک پر بھی اب تک عمل درامت نہیں ہوا بتاؤ مجھے تو لگ رہا ہے میں نے مافیا سے شادی کر لی ہے مجھ سے ایک دن کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں تمہارا ہمارا نکاح جو ہے ایک ایٹمی معاہدہ تھا جس پہ بیس نہیں ہو سکتی سسرال والے جب آپ کے گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ آکے میرا گھراؤ کر لیتے گھراؤ کر لیتے کہیں جانے آنے بھی نہیں دیتے باثروم تک نہیں جانے دیتے ایک دن تو روکا باتھا انہوں نے گھراؤ کیا باتھا میں نے کہا لیلہ میں آپ کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں تو میرے باپ آپ کو برا بھلا کہنے لگے لیکن باثروم میں پھر بھی نہیں جانے دیا مجھے تو آپ جرت کا مظہرہ کیوں اب شادی کو بارہ سال ہو گئے بھائی اب صرف مجھ میں اخلاقی جرت رہ گئی ہے آپ گھر والے کیا کہتے ہیں میرے گھر والے وہ بھی ایک سیاسی جماعت میں وہ کہتے ہیں کیا نہیں کچھ نہیں کہتے مجھ سے پرسو چوتھ کے لگے بیٹا ایک کام کرو کہ ریگل چوک سے لے کے قائد آزم کے مزار تک اپنی بیوی کے خلاف ایک ریلی نکالو اور اس کے پیچھے دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ آگے کیوں بیٹھے ہیں لاتے چلاتی ہیں اور جوتے بھی بہت نوکی لے پہنتی ہیں آپ ایک کام کریں کیا کروں اپنے گھر میں ایک کوئن کو پائیں مطلب تم چاہ رہے ہو کہ پورا ہی میں فنہ فلہ ہو جاؤں کہ گھر میں کوئن خود والوں اب اگر کوئن میں تیل نکل آیا نا تو میرے گھر میں چینی بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے میں نے کسی اور وجہ سے کہا تھا کہ آپ گھر میں کوئن خود بائیں مگر میرے مہمان نے فرمایا کہ اگر تیل نکل آیا تو گھر میں چینی بھی نظر آئیں گے آپ سے ملکے خوشی ہوئی شکریہ آپ کی باتیں سنکے دکھ ہوئے شکریہ بہت 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 بہت